بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بھی جاندار مخلوق ہو انسان ہو ہیوان ہو جانور ہو ان کو کچھ تو کچھ لالچ ستایتی ہے یعنی یہ لالچ کے شکار ہوتے ہیں کوئی زیادہ حساب سے لالچ کا شکار ہوتا ہے اور کوئی کم حساب سے لالچ کا شکار ہوتا ہے لیکن لالچی سب بندے کے عادی ہوتے ہیں کوئی بھی جاندار مخلوق تو لالچ آپ کو پتہ ہے یہ ایک بری بلہ ہے اگر ایک انسان یا کوئی اور بھی جاندار مخلوق اس میں پھنس سکتی ہے تو بڑی مشکل سے اس میں سے نکل آتی ہے تو اس کو بہت خسارہ اٹھانا پڑتا ہے اس سے بہت دقسان اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ لالچ ایک ایسی بری خاصلت ہے جس سے بے حد نقصان ہوتا ہے تو آج میں آپ کو یہی ایک سٹوری لکھنے جا رہا ہوں جو ایک لالچ کتے کے باہرے میں ہے جو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کتا یہ بہت بوکھا تھا تو یہ کتا گزا کی تلاش میں ادھر ادھر بٹکنے لگا جس طرح ایک انسان آگر کسی وقت بھوکا ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے نفس کو پالنے میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہے تو اسی طرح یہ کتا بھی بھو کے ماری ادھر ادھر بٹکتا رہا گھومتا پھرتا رہا at a place he found a piece of meat تو ایک جگہ اس نے گھومتیا گھومتیا ایک گھوشت کا ٹکڑا پا لیا the dog ran away with it to eat it at safer place تو کتا بھاگنے لگا کسی محفوظ جگہ پر اس کو کھانے کے لیے جہاں اس کو ایک خیال تھا کہ مجھے کوئی نہیں یہاں دیکھ پائے گا اور مجھے کوئی نہیں اسے چھین کے لیے گا on the way the dog cross a river over a bridge تو راستے میں جب اس کتے کا گزر ہوا وہاں سے اس کو ایک دریا پار کرنا تھا دو دریا کے اوپر ایک bridge تھا تو bridge کے اوپر وہ جا رہا تھا جاتے جاتے اس نے کیا دیکھا he saw his own reflection in the clear water of river تو یہ قدریتی بات ہے جب کوئی بھی انسان یا کوئی بھی شکل کسی مرضی پانی کے اوپر سے گزرتی ہے تو اس کے نیچے اس کی reflection خود میں خود آتی ہے اس کی تصویر آتی ہے تو کوئیتے نے کیا دیکھا کوئیتے کے موہ میں جو گوشت کا ٹکڑا تھا تو اس نے اپنی دوسری شکل پانی میں دیکھیں تو اس کو یہ خیال آگا کہ یہ دوسرا کتا ہے تو اس کے موہ میں یہ گوشت کا ٹکڑا ہے تو he want us to took it the piece of meat from another dog تو یہ کتا جو پھول کے پار دریا کو پار کر رہا تھا پھول کے اوپر سے گزر رہا تھا یہ چہتا تھا کہ میں یہ دوسرا گوشت کا ٹکڑا بھی حاصل کر سکوں اس کو یہ دکھائی دے رہا تھا یہ کوئی دوسرا کتا پانی میں ہے تو جس کے موہ میں یہ گوشت کا ٹکڑا ہے حالانکہ وہ اسی کی reflection تھی اسی کی شکل تھی جو پانی میں اس کو دکھائی دے رہی تھی he started barking and the piece of meat fell into the water تو کتے نے بھوکنا شروع کیا یہ کتے تھی بات ہے یہ فیتری بات ہے جب کوئی جانوار آواز کرنا چاہتا ہے جب اگر اس کے موہ میں کوئی چیز ہوتی ہے تو جب اس کا موہ کھڑتا ہے تو وہ خود گر پڑتا ہے تو اسی طرح یہ گوشت کا ٹکڑا ہے تو اسی طرح یہ گوشت کتے نے بھوکنا شروع کیا اپنے اس دوسری گوشت کے ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لئے تو اس کا موہ کھل گیا تو موہ کھلنا ہی تھا کہ گوشت کا ٹکڑا دریا میں گر گیا یہ کتہ بہت گمگین ہوا بہت پریشان ہوا اس گوشت کے ٹکڑے کو کھونے میں لیکن یہ تب تک یہ دیر ہوئی تھی اگر اس سے پہلے اس نے سوچا ہوا ہوتا کہ یہ میرا ہی اپنا گوشت کی ٹکڑے کی شکل ہے تو وہ یہ حرکت نہ کرتا لیکن اس کو لالش میں زیادہ پھنسایا یہ کتہ لالش میں پھنس گیا اس کو یہ لالش ہو گئی کہ میں دوسرا ٹکڑا بھی حاضر کر کے اپنی پیٹ کو بار دوں گا اپنی بھوک کو مٹا دوں گا لیکن اس کو کیا خبر تھی کہ میں خود ہی اصلی گوشت کے ٹکڑے سے محروم ہوں تو اس کا پہرے بچو یہی مطلب ہے کہ لالش بہرحال بری بلہ ہے گریڈی نیس اس گرس یعنی لالش ایک ایسی مصیبت ہے جب کسی پر یہ جپڑ پڑتے ہیں تو اس سے یہ لالچی چاہیے جانور ہو ہائیوان ہو یا انسان ہو یہ آزاد ہونے کا نام یہ نہیں لیتا ہے یعنی یہ بری طرح سے اس میں پھنستا ہے اور بھاری نقصان اس کو اٹھانا پڑتا ہے یہ لالش کیونکہ لالش لالش کا نام ہی ہے یہ ایک بری بلہ ہے یہ ایک بری آفت ہے یہ ایک مصیبت ہے جس سے کوئی بھی سال طریقے سے چھٹکارہ نہیں پا سکتا ہے تو پیارے بچو اس سٹوری کے پڑھنے سے اور لکھنے سے اور سمجھنے سے ہمیں یہی بات سمجھاتی ہے کہ ایک انسان کو لالش میں نہیں پھسنا چاہیے ایک انسان لالچی نہیں بننا چاہیے اگر وہ لالچی بنے اگر اس کو کوئی کم کمائی ملتی ہوتی ہے تو اگر وہ چاہیے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ آمدنی ملنے چاہیے چاہیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے چاہیے مجھے حرام کھانا پڑے مجھے کسی مصیبت میں جانا پڑے پھسنا پڑے چاہیے مجھے کسی کی ملت اٹھانے پڑے تو اگر وہ یہ سوچے گا تو پھر مجھے اچھا مال ملنا چاہیے تو یہ ٹھیک انسان نہیں ہوتا ہے اس کا سوچ ٹھیک نہیں ہوتا ہے اس کی ایڈالجی ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو یہ انسان پھر خود وہ خود بڑی مصیبت کا شکار ہو سکتا ہے جس طرح یہ کتا ایک معمولی گوشت کے ٹکڑے کے حاصل کرنے پر بڑی طرح اس بھلا میں پھنس گیا اور وہ اصلی گوشت کا ٹکڑے بھی کھو گیا تو اس کو بہت بھوک لگی تھی اب اس کی بھوک باقی رہی اس کی بھوک بھوک اب نہیں مٹ گئی بلکہ وہ ایسی ہی رہی اسپانی اپنی اصلی شکل میں ایسی ہی رہی کیونکہ جب کتے نے لالش میں آ کر بھونکنا شروع کیا تو گوشت کا ٹکڑا بھونکتی ہے بھونکتی ہے اس کے موہ سے کھلنے سے دریائے میں گیر گیا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گوشت کے ٹکڑے سے ماروں رہا لہذا پیارے بچوں اب آپ یہی نصیت یاد رکھو گے مجھے امید ہے کہ آپ بھی کسی وقت اس بری بلہ میں انہوں پھنس پاؤں گے اپنے آپ کو پھنسانے کی کوشش اس بری بلہ میں مت کیجئے کیونکہ یہ بری خسلت ہے یہ بری عادت ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے تو امسان ذاتی طور پر خسارے کا باعث بھی بن سکتا ہے خسارہ اٹھا سکتا ہے اس دنیا میں جب دنیا میں وہ خسارہ اٹھے گا تو قدرتی بات ہے وہ آخرت میں بھی پھر خسارہ اٹھائے گا لہذا ہمیں ہر حال میں اس مشیبت کے مشیبت میں فسنے سے بچنا چاہئے اپنے آپ کو پرہیز کرنا چاہئے اس سے دور رکھنا چاہئے تاکہ ہم بھی اس بری بلا سے نجات پا سکیں تو نکھا اس سٹوری کا مقصد تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے اس سٹوری کو سمجھ لیا ہوگا اور انڈرسٹینڈ کیا ہوگا تو آئندہ آپ اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کروگے اور آپ کبھی بھی لالش میں نہ آوگے اس کتے کی طرح اگر آپ کتے کی طرح لالش میں آوگے تو آپ کو بھی بہت بڑا خسارہ اٹھانا پڑے گا تو جسے آپ کبھی بھی آزاد پھلا نہیں پاؤگے چاہئے ہمیں آج کوشش کرنے چاہے کہ ہم دی لالش میں کبھی بھی کسی وقت بھی نہ آنے کی کوشش کریں چاہئے ہمیں کتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے تو ہمیں ہر حال میں اس مشیبت سے بجنا چاہے اس پریشان سے بجنا چاہے اس بری عادت سے بجنا چاہے جو بری عادت اس کتے نے اپنے آہ میں ڈالی